وَالَّذِينَ آوَاؤ وَنَصَرُوا جِنہوں نے نبی کو پناہ دی جنہوں نے نبی کی مدد کی اُلَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا وہی واقعی مومن ہے بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی قرآن سے دکھائیے قرآن کی آیت لائیے تو حضرت ابو طالب پہ تفسرہ کرنے والوں کو قرآن کی یہ آیت سنا دیجئے جنہوں نے نبی کو پناہ دی جنہوں نے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہے لَهُمْ مَغْفِرَتُنْ انہی کے لیے مغفرت ہے صحیح بخاری کے اندر لکھ دیا کہ ماذا اللہ حضرت ابو طالب جہنم کے فلاں تفجہ کے اندر ہے حدیث آزہا فلاں قیفیت میں حضرت ابو طالب کہنے لگے کیا کریں کہ دلائل تو ان کی عظمت پر بہتے ہیں مگر اس حدیث کو کہاں لے جائیں تو ہم نے جواب یہ دیا کہ حدیث اگر قرآن سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مار دو وہ حدیث ہی نہیں ہے جو قرآن سے ٹکرائے قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے نبی کو پناہ دیں جنہوں نے نبی کی مدد کی لہم مغفرتن انہی کے لئے مغفرت ہے وہ رزقن کریم جملہ دے رہا ہوں اور انہی کے لئے رزق کریم ہے اللہ اسالتن و بزاد خالق ہے مالق ہے رازق ہے رب ہے لہم مغفرتن و رزقن کریم انہی کے لئے رزق کریم ہے اللہ دیتا اہل بیعت کو ہے ہمیں ان کے تفیل میں ملتا ہے ہم رزقن کریم ہم تو سب تفیلی ہیں بھئی اسلی تو کوئی لگے